اسفند اسفند جی یہ کیا تماشا تھا ابو تماشا میں نے لگایا یا پھر آپ لوگ کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بیٹے کو میں اپنا غرور سمجھتا ہوں وہ یوں سب کے بیچ مجھے ارسوا کرے گا ابو کاموش ہواس نہیں آنی چاہیے تمہاری اور کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے ہمیں سب کے بیچ میں شرمندہ کیے جا کر کوئی ایسی بات تھی وہ تمہیں سب سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا آرے اگر مجھے نہیں تو کم از کم اپنی ماں ہی کو بول دیتے ہیں توبہ توبہ اللہ ماف کرے کیسے کیسے دنیا میں دوگلے لوگ ہوتے ہیں دیکھو تو سہی جب اپنی بیٹی کے رشتے کی بات آئی تو کیسے مٹھائیاں آگئی کیسے چٹمنگنی پٹ بیا اور جب ہماری بیٹی کی بات آئی تو فوراں کہہ دیا ہم تو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے ان کے ریواج ہوگا گھر بلا کے لوگوں کو جوتے مارنے کا نکاح پہ بھی یہ ہی کیا سب کے بیچ حق مہرے لے کے بیٹھ گئے اور اب دعوت پہ بلائے اور صاف جواب دے دیا ایسا بھگلہ لنگا نا انسانی یاد آ رہ گی ہاں تو لینا بھی چاہیے کونسا ہمارے سر پہ احسان کرے گا ان کی بیٹی کو اب اس گھر میں لے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چار دن جب وہاں ٹکر رہے گی نا تو تب ان کو پتا چلے گا کہ کسی کی بچیوں کو کیسے رد کیا جاتا ہے یہ دل تنہا 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 ہی رہے